وہ انتہائش تھی یا نور بے حساب تھا میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا پھر صحابی جاتے ہیں آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کہتے ہیں کہ آنے والے دور کا ہے امتی گناہگار ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہکار مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا تیہ ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری تصورِ عدالتِ نبی کیا تو ڈھر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں محفلِ حضور کے اصول سیکھ لے ذرا بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کے اس طرح چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کے اس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے مونہ کھولنا بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا سبحانہ بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دورِ مصطفیٰ میں تھے فضاء بھی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے کئی گھروں میں اُڑ تھے کئی گھروں میں بکریاں پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں اتنے میں ازاں ہوئی اتنے میں ازاں ہوئی تو رانگٹے کھڑے ہوئے دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے وہ آسمان کا راگ تھا وہ دعوتِ بلال تھی میرے لیے تو دعوتِ وسالیِ جمال تھی دھولیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا نسبتِ حضور میں نے عود بھی لگا لیا گھر سے ہم نکل پڑے صحابیِ رسول کے جا رہے تھے سب ہی سنت مسجدِ رسول کے وہ دھڑکنِ عجیب تھی وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ ہشک بار تھی سراپائے ملال تھی روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 دل میرا دھڑک 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 ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے ابھی میں یہاں تک پہنچا ہوں مجھے 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 مجھے